بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنصر وحیرت ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکت ہوتی ہے تو اس کے لئے دگنا عجر ہے ایک اور حدیث میں حضور اکردہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غام بڑھ جائے اور تم ان غاموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود شریف پڑھا کرو ایک اور حدیث میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تین کشاس کی جنت میں گھر کی زمانہ دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور جس کا اخلاق بھی اچھا ہو حضور قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑی وہ اللہ کی حفاظت اور زمانت میں ہے پاسی یاد رکھو اللہ تم سے اپنی زمانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے اس لیے کہ جس سے بھی اپنے ذمہ داری کے بارے میں باز پرس کرے گا تو وہ کتائی ہی پر اس کا ماغذہ کرے گا اور پھر اسے موں کے بعد جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کے صدیت پر عمل کرنے کی توفیق کتاب